السلام علیکم ایوریون مائنم ہے زینہ آج میں بناوں گی گاجر آلو اور شملہ میرچ کا سالن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے جلتے ہیں ریسپیک طرف بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناوں گی گاجر آلو اور شملہ میرچ کا سالن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہوں گے سب سے پہلے فو دیکھ لیتے ہیں 500 گرام میں نے گاجر لی ہے جس کو اچھی طرح سے میں نے واش کرنے کے بعد کٹنگ کر لیا بلکل باریک باریک میں نے اس کی کٹنگ کی ہے دو میں نے آلو کٹنگ کر لیا ہے دو میں نے ٹیمارٹر کٹنگ کر لیا ہے ہرہ دھنیا جو کہ ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں آخر میں اس کے علاوہ شملہ میرچے کٹنگ کر لیا ہے ایک میں نے پیاز کٹنگ کر لیا ہے ایک ہری میچلی ہے یہ ہم آخر میں اٹ کریں گے دو پیاز میں نے الگ سے کٹنگ کیے ہیں جس کو میں ساتے کروں گی لیسن ادرک پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون ادرک پیسٹ ون ٹی سپون لیسن پیسٹ ہارا دھنیا لیا ہے ہری پیاز لی ہے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون سالٹ، ہاف ٹی سپون ریڈ چلی، ہاف ٹی سپون دکنی مرچ، ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر ہاف ٹی سپون اچار گوشت مسالہ جس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک لحاظ سے ایک سیکریٹ انگریڈینس ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہمارا پاس کورینڈر پاورڈر ہے کوارٹر ٹی سپون ہمارا پاس جنجر پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون کیمن سیڈ ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم انین کو ساتے کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں انین کو ساتے کریں گے جی انین کو میں نے ساتے کر لیا ہے تو اب میں اس میں لچانہ درکہ پیسٹ کر رہی ہوں اور لچانہ درکہ کو ساتے کریں گے جی گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ کو ساتے کر لیا ہے تو اب میں اس میں ہری پیاس آت کروں گی اور ہری پیاس کو بھی ایک منٹ ساتے کریں گے جی ہری پیاس کو بھی میں نے ساتے کر لیا ہے تو اب میں اس میں آلو اٹ کر دوں گی آلو کو ہم پانچ منٹ رہو دم میں پکائیں گے جی میں نے اس کو کور کر دیا ہے پانچ منٹ ہم آلو کو بھاپ میں پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد پھر میں اس میں گاجر اٹ کر دوں گی جی چار سے پانچ منٹ میں نے آلو کو دم میں پکا لیا ہے تو اب میں اس میں گاجر ایٹ کر دوں گی اور گاجر کے ساتھ ہی ہم تمام مسالہ جاد بھی ایٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے اور گاجر کو بھی ہم پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے جی گاجر کو بھی میں نے کور کر دیا ہے اور اب میں نے گاجر کو پانچ منٹ دم پہ رکھنا ہے جی گاجر کو بھی میں نے پانچ منٹ پہ رکھنا ہے تو اب میں اس میں ٹیماتر ایٹ کر دوں گی اور ٹیماتروں کی تڑی سی بھنائی کریں گے اور اس میں ہر دھنیا بھی ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہر دھنیا میں ہر دھنیا کی ڈنڈیاں بھی ہیں تو وہ صحیح سے پک بھی جائیں ساتھی جی اچھی طرح سے ہم نے ٹیماتروں کی بھنائی کر لی ہے تو اب میں اس میں شبلہ میں سیٹ کروں گی اور کچھ بیاس ایٹ کریں گے ایک ہری میز بھی اٹ کر دیں گے اس کو ہم نے دو منٹ جو ہے وہ دمپے رکھنا ہے جی میں نے اس کو دمپے رکھ دیا ہے تو دو منٹ ہم اس کو دمپے رکھیں گے تو دو منٹ کے بعد میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جی گاجر، آلو اور شملہ مرچ کا سالن جو کہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے